دیوی اہلیا بدل دیں گی سری منت کا مت جی ہاں دیوی اہلیا نے دیکھ لیا ہے کہ ملہار راو سبزار جی بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کی پریشانی کا کارن ہے سری منت کا ویچار جو ان کے مند میں ویچار آیا ہے اور وہ ویچار اب نکل پڑا ہے پونہ سے اور پہنچ گیا ہے مالوہ میں اور اس لیے ملہار راو سبزار جی پریشان ہے مگر دیکھیں دوستوں بات ہو رہی ہے ایک آنت میں شری منت کی اور ملہار راو سبزار جی کی اب کیا دیوی اہلیا ان کی باتیں سن پائیں گی دیکھیں یوں تو دیوی اہلیا باہر آگئی ہے اور دیوی اہلیا رکمہ دوارکہ گونو جی سے یہ باتیں کبھی نہیں سیکھیں گی کہ چھپ کر کے کسی کی باتیں سنی جائے لیکن یہاں پر دیوی اہلیا پریاس اوشیہ کریں گی کہ کسی بھی طریقے سے جو اس وشیج ککش میں باتیں ہو رہی ہیں دیوی اہلیا جان جائیں اب کیسے جانیں گی یہ بڑا سوال ہے لیکن دیوی اہلیا یہ باتیں تو جان کر کے ہی رہیں گی بھلے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے اور ملہار راو سبزار جی بھی بعد میں اس وشیہ پر چرچہ کریں گے دیوی اہلیا سے یا پھر گنگوبا سے امید ہے کہ وہ دیوی اہلیا کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیں گے اور اس کے بعد میں دیوی اہلیا اپنی یوزنا بنائیں گی اور دیوی اہلیا ویوش کر دے گی اس پیشوہ کا مت یدی وہ ملہار راو سبزار جی کے خلاف ہے یدی وہ مالوہ کے خلاف ہے تو اسے بدلنے کے لیے اور یقینا دیوی اہلیا ایسا کر پائیں گی کیونکہ دیوی اہلیا دیش بھکت ہے وہ پتر بھکت ہے تو دیوی اہلیا یہاں پر وہ کام کر کر کے رہیں گی جو کرنا چاہتی ہیں ان میں جتنے بھی گن کسی انسان میں ہونے چاہیے سارے ہیں جتنے بھی گن ایک شاشک کے اندر ہونے چاہیے سارے ہیں انہیں پتا ہے کب تلوار اٹھانی ہے کب ترک دینا ہے کب شاستر اٹھانا ہے اور کب ڈھال سے بچاب کرنا ہے وہ سب جانتی ہیں اتاولی نہیں ہوتی اتجت نہیں ہوتی گستے میں نہیں آتی دھرے سے کام لیتی ہیں اور اسی لیے وہ ان کے وپریت ان کے خلاف جتنی بھی شکتیاں ہو سب کو پراجت کر پاتی ہیں اور یقینا جب ملہار راو سبدار جی کو وہ لکھوٹہ تھماتے ہیں شریفاند جی اور دیوی لیو پرنام کرتے ہیں تو اس لکھوٹے میں بے شک کیا ہو سکتا ہے جان کر کے یہ سوچ کر کے ملہار راو سبدار جی کو وہ لکھوٹہ تھماتے ہیں لیکن دیوی اہلیہ نے جو کہا جو ترک دیئے اور جو باتیں کہی ہوں گی یقینا پیشوہ سرکار اس بات سے سہمت ہو گئے ہوں گے اور ان کے من میں پہلے جو کچھ بھی رہا ہو ملہار راو سبدار جی کو لکھوٹہ کے مالوہ کو لکھوٹہ کے مگر دیوی اہلیہ کی باتیں سننے کے بعد میں ان کی دوردرشتی اور سوچ کو سمجھنے کے بعد میں یقینا وہ ملہار راو سبدار جی کو ان کے پد پر بنے رہنے کا پتر ہی سوپنے والے ہیں اور ملہار راو سبدار جی اس پتر کو کھول کر کے پڑھ کر کے خوش ہونے والے ہیں ملہار راو سپنے والے ہیں